دوستو ٹیم انڈیا کے شاندار جیت کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ نیوز لینڈ اور افغانستان کی ٹیم کو لگا تھگڑا جھٹکا تو وہیں پر سمی فائنل میں پہنچا بھارت سواغتی دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چنل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں خب آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ایک اور اہم مقابلہ بھارت اور افغانستان کی بیچ کھیلا گیا اس میچ میں ٹیم انڈیا نے شاندار پردشن کرتے ہوئے ایتحاسی جیت حاصل کر لی جہاں دوستو بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں بہت بڑا بدلاؤ ہو چکا ہے نیوز لینڈ اور افغانستان کی ٹیم کو کون سا تگڑا جھٹکا لگ چکا ہے ساتھی میں کیا ٹیم انڈیا سچ میں سے میں فائنل میں پہنچا ہے کیا کچھ پورا سمی کرن وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے شاندار جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ترگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت کو آئے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو ابھی تک آپ نے ایم پیل کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے دوستو بھارت اور افغانستان کی بیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ایک اور اہم مقابلہ ابودھابی کے کرگیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس میچ میں افغانستان کے کپتان محمد نبی نے ٹوز جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو ہی بھارتی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا جیہاں دوستو ٹوز ہر کر پہلے بلے بازی کرنے اتری ٹیم انڈیا کے شروعات دھماکی دہ رہی شروعات سے ہی دونوں ہی سلامی بلے بازوں نے آکرمک بلے بازی کا روئیہ اپنایا دوستو ایپیل کی وقت ایپیل پر میں بیس سے دیدہ ٹیم بنا کر کھیل چکا ہوں جہاں اب تک میں نے ایک لاکھ سے زیادہ جیتے ہیں اس لئے آپ بھی ایپیل پر بیس سے دیدہ ٹیم بنا سکتے ہو آنے والے میچ کے لیے پہلے ہی میں انیس ٹیم بنا چکا ہوں اور میری بیس بھی ٹیم آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو جس دن ورلڈ کپ میں بھارت کا میچ ہوگا اس دن آپ ایپیل پر دو کروڑ روپے تک جیت سکتے ہو ایپیل پر کم سے کم پینتیس روپے ڈیپوزٹ کر کے ایک ہزار روپے تک آپ کیش بیک پاس سکتے ہو خاص بات تو یہاں ہے کہ ایپیل پر آپ فری میں ٹیم بنا کر لاکھوں روپے جیت سکتے ہو آپ سکرین پر جن لوگوں کی ایمیجز دیکھ رہے ہو انہوں نے ایپیل پر لاکھوں روپے جیتے ہیں اور جاؤ ابھی کے ابھی ایپیل پر ٹیم بناو اور اس لسٹ میں اپنا نام لگاؤ دیر کس بات کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے ڈاؤنلوڈ کریے ایپیل کے ایپ کو بھارتی ٹیم کا پہلا وکیٹ 140 رن کے سکور پر گرہ جہاں روحید سرما 47 گیندوں میں تین چھکوں کی مدد سے 74 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں پر کیل لاہول بھی 79 رنوں کی پاری کھیل کر پاویڈین لوڈ گئے انت میں ہاردک پانڈیا نے ماتر تیرہ گیندوں میں 35 رن جوڑے تو وہیں پر رشب پنت نے بھی تیرہ گیندوں میں 27 رنوں کا اہم یوگدان دیا اس طرح سے ٹیم انڈیا نے بس اوہر میں دو وکیٹ کے نقصان پر 210 رن بنا لیے جہاں دوستو 211 رنوں کے لقش کا پیچھا کرنے اوتری افغانستان کی شروعات کافی خراب رہی سلامی بلے باز محمد شہزاد بنا خاطہ خولے ہی پاویڈین لوڈ گئے تو اس کے بعد حضرت اللہ ججائی بھی 13 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے افغانستان کے لیے کپتان محمد نبی نے 35 رن جوڑے تو وہیں پر کریم جنت نے 42 رنوں کا اہم یوگدان دیا اور اس طرح سے افغانستان کی ٹیم بس اوہر میں ماتر 144 رن ہی بنا سکی اور ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو 66 رن کے بڑے انتر سے جیت لیا تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں ٹیم انڈیا کی شاندار جیت کے بعد بھارتی ٹیم کو کونسی بڑی خوشخبری ملی ہے افغانستان اور نیوز لینڈ کی ٹیم کو کونسا تگڑا جھٹکا لگ چکا ہی ساتھی میں چلیے پورا پوائنس ٹیبل بستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر چھے کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے سکوٹ لینڈ کی ٹیم جہاں دوستو سکوٹ لینڈ کی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل تین مقابلے کھیلے ہیں تینوں ہی مقابلوں میں سکوٹ لینڈ کی ٹیم کو بری طرح سے ہارکاس سامنا کرنا پڑا ہے جہاں دوستو سکوٹ لینڈ کی پوائنس کی بات کرے تو کل ان کے زیرو پوائنس ہے اور دوستو ان کے نیٹ ریٹ کے بات کرے تو مائنس دو پوائنٹ چونسٹ کا ان کا نیٹ ریٹ ہے یعنی دوستو سکوٹلینڈ کی ٹیم پوری طرح سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اس ریس سے مطلب کی سیمی فائنل کے ریس سے باہر ہو چکی ہے اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر پانچ کے ٹیم کے دوستو یہاں پر آتی ہے نامی بیا کے ٹیم جی ہاں دوستو نامی بیا کے ٹیم نے بھی اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں تین مقابلے کھیلے ہیں جس میں ایک مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے تو دو مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو کل ان کے دو انک ہیں اور دوستو ان کے نیٹ انڈرٹ کی بات کرے تو مائنس ایک پوائنٹ ساٹھ کا ان کا نیٹ انڈرٹ ہے یعنی دوستو نامی بیا کے ٹیم بھی لگ بھگ اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے اس کے علاو دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر چار کے ٹیم کے دوستو یہاں پر آتی ہے بھارتی ٹیم جہاں دوستو بڑا بدلہ ہو چکا ہے بھارتی ٹیم نمبر چار کے ستان پر آ پہنچی ہے ٹیم انڈیا نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل تین مقابلے کھیلے ہیں ایک مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے تو دو مقابلوں میں انہیں بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جی ہاں دوستو ٹیم انڈیا کے کل دو انک ہیں اور دوستو ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کرے تو پلس زیرو پوائنٹ زیرو سات کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے جی ہاں دوستو ٹیم انڈیا کا نیٹ انڈیٹ کافی بہتر ہو چکا ہے اور بھارتی ٹیم کو آنے والے اگر سیمی فائنل میں بھارتی ٹیم کو پہنچ رہا ہے تو آنے والے دو میں سے دو مقابلے آؤٹسٹینڈنگ جیتنے ہوں گے یعنی بڑے نیٹ انڈیٹ کے ساتھ جیتنے ہوں گے بڑے مقابلے جیتنے ہوں گے اور دوستو بھارتی ٹیم کو اپنا نیٹ انڈیٹ سب سے تگڑا کرنا ہوگا تب جا کر ہی ٹیم انڈیا آسالی سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اس سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے اس کے علاو دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر تین کے ٹیم کے دوستو یہاں پر آتی ہے نیوزلینڈ کے ٹیم جیہاں دوستو نیوزلینڈ کے ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل تین مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو ایک مقابلے میں انہیں بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جیہاں دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چار انکھ ہیں اور دوستو ان کے نیوزلینڈ کے بات کرے تو پلس زیرو پوائنٹ یا اکاسی کا ان کا نیوزلینڈ ہے جیہاں دوستو نیوزلینڈ کا نیوزلینڈ کا نیوزلینڈ کافی بڑیا ہے ساتھی میں نیوزلینڈ کی ٹیم اچھا پردیشن کر رہی ہے نیوزلینڈ کی ٹیم اگر آنے والے دو میں سے کم سے کم ایک مقابلہ بھی ہار جاتی ہے تو نیوزلینڈ کی ٹیم آسانی سے اس سیمی فائنل کے ریس سے باہر ہو سکتی ہے اس کے اراؤ دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر دو کی ٹیم کے دوستو یہاں پر آتی ہے افغانستان کی ٹیم جہاں دوستو افغانستان کی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل چار مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو دو مقابلوں میں علیہ ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جیاں دوستو ان کے پوائنس کی بات کرے تو کل ان کے چار انک ہیں اور دوستو ان کے نیوزلینڈ کی بات کرے تو پلس ایک پوائنٹ 48 کا ان کا نیوزلینڈ ہے جیہاں دوستو افغانستان کا نیوزلینڈ بہت یہ بہترین رہا ہے اور افغانستان کی ٹیم اب بھی سیمی فائنل کے ریس میں بنی ہوئی ہے حالانکہ اب تک سیمی فائنل میں نوی پہنچی ہے لیکن دوستو افغانستان کی ٹیم کو اگر یہاں پر نیوز لینڈ کی ٹیم کو افغانستان کی ٹیم بیٹ کر پاتی ہے تو افغانستان کی چانسز ہیں کہ یہاں پر افغانستان کی ٹیم فائنل میں پہنچے اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے پاکستان کی ٹیم نے جی ہاں دوستو پاکستان کی ٹیم نے اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آؤٹسٹنڈنگ پرفورمز دیا ہے اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شاندار پرزیشن کرتے ہوئے اب تک چار میں سے چار مقابلے جیت کر پوئنس ٹیول میں دب دبا اپنا قائم کر لیا ہے جی ہاں دوستو پاکستان کی نیٹ انڈٹ کی بات کرے تو یہاں پر پلس ایک پوئنٹ novaکار نیٹ انڈٹ ہے اور پاکستان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہے یعنی کہ پاکستان کی ٹیم لگ بھگ اوفیسلی طور پر کولیفائی ہو چکی ہے اور پاکستان کی ٹیم آپ سبی کو فائنل کھیلتے ہوئے بھی نظر آ سکتی ہے پتہ نہیں لیکن دوستو ایسا لگتا ہے کیونکہ اس بار پاکستان کے ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کافی اچھا پردیشن کیا ہے دوستو کچھ اس طرح سے لیٹسٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا پوائنٹس ٹیبل ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹیم انڈیا سے میں فائنل میں اپنی جگہ بنا پائی گئے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد اور دوستو ابھی تک آپ نے ایمپیل کے آپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا موسیقی